کہانی ایک ایسے بندے کی ہے جو بچپن سے پڑھائی میبریج اسٹوڈنٹ تھا ہمیسا ٹیچر اور فرنڈز کا مجاک بنتا رہتا تھا لوگ اکثر اس سے یہی پوچھتے تھے کہ آخر تو بنے گا کیا آخر تو کرے گا کیا جب آپ اس کے پاس کچھ نہ تھا بس کبھی مایوز رہتا تو کبھی مسکرہ کا ٹال دیتا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ جندگی کے سارے چمن بھول چکا تھا نہ دوستوں سے ملنا ماننا رشتے داروں سے بات کرنا کیونکہ ہر بات پر اس کا اُڑتا تھا مجاک کہتے ہیں کہ مایوز سکندر بولنے والے سکندر سے جیادہ خطرناک ہوتا ہے گھر کی بڑتی جمعیداری اور اس کی بڑتی عمر نے بتا دیا تھا کہ بیٹا تو کچھ کر نہیں تو جندگی کی یہ ریس بھی تو بینا لڑے ہی ہار جائے گا اس کے پاس صرف ایک سپنا تھا جس کے لیے وہ سورت سے پہلے جگنا شروع کیا محنت پر محنت محنت پر محنت اور اتنی بھاری محنت کرنے لگا کہ جیسے نئی جنگ کی وہ تیاری کر رہا ہو خود کی ماسومیت کو چھپا کر جندگی سے مسکرہ دیتا تھا اس ٹرگل اس کی کہانی بیعا کرتا تھا سپنوں کی اس ریس میں ایک بار وہ دوڑنے گیا اور اس ریس میں وہ بندہ پھرشٹ آیا جندگی بدلنا سروع ہو چکی تھی جو کبھی مجاک بناتے تھے وہ بندے بھی آج مسکرہ رہے تھے کیونکہ ان کا دوست آج پھرشٹ آٹیمٹ میں خوجی بن گیا تھا وہ بندے راستے میں رہ گئے تھے اور یہ جندگی سے جی جان لگا کر لڑ گیا تھا یہ خوشے بھی زیادہ دن ٹکنا پائی کیونکہ وہ بندہ پتن کے خاتے بڑے سان سے موت سے بھی لڑ گیا تھا جو یار دوست تھے ٹیچر، گھر پریبار آج سب کے دل میں افیمان تھا سب کی آنکھوں میں اثروں کی دھارہ اور چہرے میں ایک گمان تھا اس مسکراتے چہرے میں کفن بھی پتن کے نام کا تھا